محمد رہی سامین و ناظرین آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المومنین کہنا ٹھیک ہے یا غلط ہے عزیز بھائیو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں اہل و سنت والجماعت کا رویہ کچھ اس طرح ہے وہ نبی علیہ السلام کے تمام اصحاب سے محبت اکرام تعظیم کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں عزیز دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اعتراضات ہوئے خارجیوں نے اعتراضات کیے اور برے القابات سے وہ پکار دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے تھے علی سبت اللہ وجہ ہو نعوذ باللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالی عنہ چہرہ سیاہ کرے اہل و سنت والجماعت نے حضرت علی سے پیار محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت علی کا دفاع کرتے ہوئے کیا کہا علی کرم اللہ وجہ ہو اللہ تعالی کی ذات حضرت علی کے چہرے کو منور کرے اب یہ لقب حضرت علی کے ساتھ خصوصیت پکڑ چکا ہے آپ جتنی کتابیں دیکھیں گے پڑھیں گے اور اس میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرم اللہ وجہ ہو کا لقب ملتا ہے یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خصوصیت پکڑ چکا ہے کسی اور صحابی کے ساتھ یہ لقب نہیں ملے گا اگر ہم کسی اور صحابی کو کرم اللہ وجہ ہو کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں لیکن خصوصیت حضرت علی کے ساتھ پکڑ چکا ہے تاکہ خارجیوں کی زبان بند ہو وہ جو اعتراض کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پر اور ان کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے اور وہ حضرت علی کے بوز میں مر جائیں ہلاک ہو جائیں اور جہنم میں چلے جائیں عزیز بھائیو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے ہیں رفضیوں نے اعتراضات کیے ہیں اہل سنت والجماعت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیا رفضیوں کے اوپر رد کیا اور کیا کہا خال المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مؤمنین کے خالوں ہیں کیونکہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے تو اس لئے حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے وہ خال المومنین ہے یہ راوزیوں پر رد ہے اور راوزیوں کی بولتی بند کرنے کے لئے ان کو شعور العقل دینے کے لئے آپ عقل میں آئیے امیر معاویٰ کی اتنی عزت اور شان ہے وہ مومنین کے کیا ہے مامو جانے اس لئے اہل سنت والجماعت نے کیا کہا خال المؤمنین اب یہ لامز امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خصوصی پکڑ چکے ہیں جب بھی خال المؤمنین کہا جاتا ہے وہ امیر معاوی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا ہے آپ جتنی کتابوں میں لے گئے گئے خال المؤمنین امیر معاوی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا ہے اگر کسی اور صحابی کو خال المؤمنین کہے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عبدالحمان بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو اگر ہم خال المؤمنین کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ امان والے تھے یہ مسلمان تھے لیکن خصوصی کن کے ساتھ پکڑ چکا ہے امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عزیز بھائیو خارجی رافضی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہوئی بن اختب کو نامنا جان کیوں نہیں کہتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے کیا ہیں والد ہیں تو آپ نے اپنا نانا جان کہیں اگر آپ امیر معاویہ کو خالو کہتے ہیں تو انہیں نانا کہیں کیوں نہیں کہتے ہیں اگر آپ اس طرح سے اس دعلان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کیا ہیں وہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں تو لہٰذا ہمارے مامو جان ہے تو ہوئی بن اختب جو ہے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد ہے تو آپ انہیں اپنا نانو جان کہیں آپ نہیں کہتے اس کا جواب یہ ہے آپ ہوئی بن اختب کا ایمان ثابت کریں ہم اسے نانا جان کہیں گے ہمیں قبول ہے شرط یہ ہے آپ ان کا ایمان ثابت کریں جس وقت وہ ایمان ہی نہیں لائے ہوئی بن اختب ایمان ہی نہیں لائے مسلمان بھی نہیں تھے تو اس لیے انہیں نانا جان کہنا صحیح نہیں ہے بات تو ہو رہی ہے ایمان والوں کی ذکر ہو رہا ہے ایمان والوں کا امہات المؤمنین ایمان والوں کی میں تو لہٰذا ایمان کا ہونا شرط ہے جس وقت وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے اس لیے ہم انہیں نانا جان نہیں کہہ سکتے لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کہنا صحیح ہے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کا قول نکہ کرتا ہوں وہ سنیے ایک شخص نے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ایک شخص سے وہ یہ کہتا ہے لا اقول معاویہ تا قاتبا میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قاتبا وہی ان قاتب وہی نہیں مانتا ولا اقول انہو خال المؤمنین میں انہیں مؤمنین کا مامو جان بھی نہیں مانتا پہ انہو سی فعاصبا اس کی جو حکومت تھی وہ تلوار کے زور سے تھی امام ابو عبداللہ احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنیے ذرا سنیے کیا فرمایا اس شخص کا یہ قول سیاہ ردی قول ہے یہ قول سیاہ ردی ہے قوم کو چاہیے ایسے لوگوں سے دور رہیں وَلَا يُجَالِ سُنَا ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ قاتب وہی نہیں ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خال المؤمنین نہیں ہے اور ان کی حکومت اروار کے زور سے تھی اس کا یہ قول سیاہ قول ہے ردی قول ہے ایسے لوگوں سے دور رہی ہے اب جو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کو مانتا ہے اپنا امام مانتا ہے اور اس کا یہ قول بھی مان لیجئے اس کو یہ قول ماننا پڑے گا امام محمد بن ابوبکر الخلال رحمت اللہ علیہ نے یہ قول اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بیانت منائے